میرے بھائیو اور بزرگو اہلِ بیت کی اس محبت کو ہم نے قرآنِ مجید سے سیکھا ہے اور قرآنِ مجید یہ بتاتا ہے سورہ شورہ آیت نمبر 23 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اے لوگوں میں اس فریضہِ رسالت کے ادا کرنے پہ تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سوائے اس کے کہ میرے اس فریضہِ رسالت کے ادا کرنے کے عوض جو میں نے ہدایت کا پیغام دیا نجات کا پیغام دیا وحیِ الٰہی کو تم تک پہنچایا اس سب کے عوض اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ اتنا ہے کہ میرے اقربہ کے ساتھ محبت کرنا اور یہ قرآنِ مجید کی سورہِ اشورا کی آیت نمبر تئیس ہے اور یہ قول بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ارشاد فرمائیے تو میرے بھائیو جب یہ آیت اتری تو کئی صحابہِ کرام نے روایت کیا بالخصوص محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ صحابہِ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اکدس میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ من قرابت کہا اولئے الذین وجبت علینا مودتهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کی معدت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے جن کی معدت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے یہ آپ کے اقربہ کون ہیں قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَبْنَاهُمَا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبانِ رسالت سے فرمایا کہ جن کی محبت تمہارے اوپر اضروعِ قرآن واجب کی گئی ہے وہ علی ہے فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے ہیں حسن و حسین ہیں هَا أُولَائِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَبْنَاهُمَا یا رسول اللہ کن کی معدت ہمارے اوپر واجب ہے حضور نے فرمایا علی کی فاطمہ کی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کی اور اس آیت مبارکہ سے میرے بھائیوں اور بزرگوں آج میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ یقیناً اہلِ بیت کی شان کو عظمت کو تعریف کو سبھی جانتے ہیں لیکن ایک مختلف سا مضمون ہے ایک مختلف سی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ صرف اہلِ بیت سے محبت کرنے والے کسی ایک طبقہ کے نزدیک نہیں صرف اولیاء کاملین کے نزدیک نہیں بلکہ فقہاء اور مجتحدین کے نزدیک مفسرین قرآن کے نزدیک محدثین کے نزدیک متقلمین کے نزدیک یعنی وہ لوگ جنہوں نے فقہ میں اجتہاد کیا اور فقہ کے امام ہیں وہ لوگ جنہوں نے تفسیرِ قرآن کی خدمت کی قرآن کے اندر ڈوبے قرآن میں گوتہ زنی کی ان لوگوں کے نزدیک اور وہ لوگ جنہوں نے حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور حدیثِ مصطفیٰ کو ہمارے تک محفوظ طریقے سے پہنچایا ان لوگوں کے نزدیک اور وہ متقلمین جنہوں نے اکل سے منطق سے استدلال سے اسلامی عقیدہ کی حفاظت کی اور اسلامی عقیدہ کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا ان تمام کے نزدیک اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ محض ایک مستحب عمل ہی نہیں یہ محض ایک جائز عمل ہی نہیں بلکہ تمام عائمہِ کرام کے نزدیک اہلِ بیت سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے